پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی ہے اور خاص طور پر ہمارا ہمسایہ ملک اس کا میڈیا بھی ہمارا مزاق اڑا رہا ہے بھارت نے یو این کے لیے خزانہ کھول دیا ہے جسے دیکھ امریکہ کے بھی توتے اڑ گئے ہیں دشترین جیسے انڈیا کہتے ہیں اس کے لوگ لون مار کر بار پیسہ نہیں لے جاتے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے لے کر دینا پڑتا ہے ہمارے لیڈر فکر محسوس کرتے ہیں اپنا پیسہ لاتے نہیں ہیں بھیک مانگتے ہیں دونسوں سے کہاں تک یار یہ مرد کوئی بکاری کی بھی ہوتی ہے کوئی کرز لے کر گھر چالتے ہیں بھارت سے باشیت کے لیے پاکستان ایک بار پھر گڑ گڑا رہا ہے اب اس لیے وقت کا تقاضہ ہے اہم تقاضہ ہے وقت کی ضرورت ہے عوام کی ایک سریعہ کا مطالبہ ہے چین سعودی عرب اور متحدہ عرب ممارا جیسے دوست ممالک کا مشورہ بھی یہی ہے اور یہی حکومت کا فیصلہ بھی ہے پاکستان کے پردان منطری شہباز شریف نے کہا ہے وہ بھارت سے باشیت کرنے کے لیے تیار ہے آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ اسے ملک کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی میں انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہیں یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے آپ اس وقت سوورینٹ ملک نہیں ہیں آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام غلام در غلام در غلام ہیں جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں گدھ کی مانند ہو چکی ہے مردہ لاش کو کھانے والی گدھیں ہیں لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں کمپیریزن دینا چاہتا ہوں اب آپ کیسے دنیا کا مقابلہ کریں گے جناب سپیکر ہماری جو ہے اکتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اکتیس ارب ڈالر کی انڈیا کی سات سو چوراسی ارب ڈالر کی اور اس وقت وہ دنیا کی پانچویں میشت ہے اور اگلے پنگرہ بیس سالوں میں تیسویں میشت بنے کی طرف جا رہا ہے اس کی انویسٹمنٹ ایڈوکیشن پہ ہوتی ہے آئی دنیا بھی اکنومک طاقت بن کے آتا ہے حالت ہی ہے کہ پوری مسلم امہ کی یونیورسٹی اکٹھی کر دیں اس اکیلے سے 56 مسلم سٹیٹ سے زیادہ ہے چائنہ نے آپ سے بات کرنا چھوڑ دی آپ کے دوست ممالکوں نے آپ سے بات کرنا چھوڑ دی سی پیک کو روک دیا یہ جہاں گئے انہوں نے پاکستان تھی ایک کہانی بتائی اور وہ کہانی یہ تھی کہ پاکستان ایک کرپ ملک ہے یہ جہاں گئے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے کام مت کرو یہ کرپ ملکوں کا کرپ سیاستانوں کا ملک ہے نمزکر دوستو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بھئی what is the biggest difference between India and پاکستان یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جیسے کہ اگر انڈیا کے انتر ایلیکشن ہے تو اس کا پورا کا پورا ریپورٹ تیار ہوگا اور جیسی حساب سے نیام ہے یہاں پر رولزن ریگولیشن ہے اس کی حساب سب ایلیکشن لڑپا ہوگے جیسے کہ مان لیجے کچھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر اتنے کرمینل کیسیز ہے یا پھر ایسا کچھ ہے تو آپ کو کچھ یہاں پر اس حساب سے نہیں لڑنے دیا جائے گا یا فرمان لیجے کہ مطلب کچھ سجا آپ کو تائے ہو چکی ہے تب ہی فنڈنگ کے ماملے میں یہ سب کچھ کلیئر کرنا پڑتا ہے حالانکہ ہوتے ہیں کئی سارے انڈیاں بھی ہیں کہ جو جب ایلیکشن لڑتے ہیں تب پتا چلتا ہے آپ کو کہ اس نے بلیک مانی کا یوز کیا تھا لیکن نیم ہے اس کو فالو تو کیا جاتا ہے اگر دوسری طرف اگر آپ پاکستان میں دیکھو تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایلیکشن لڑنا ہے وہ بھی ادھار کے بیسے سے لڑا جاتا ہے بھیک مانگ کے ادھار چلو پھر بھی ٹھیک ہے اور جب اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے پاکستان میں رولز اور ریگولیشن کو توڑے جاتے ہیں تب جو وہاں کے لوگیں وہ فکرمیشوز کرتے ہیں ہم نے پھر بھی یہ سارے چیزیں کر لی یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں اس چیز کو لے کر کتنا ڈیفرنس ہے اسی کے ساتھ یہ وڈیو شروع کرتے ہیں اور ہاں دوستو سوپر تھائنگز کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے ایک ہمارے ایک دن بار پندر آگست کو آزاد ہونے والا ملک صرف بنگلور میں آئی ٹی کی بارہ یونیورسٹیاں بناتا ہے اور آج کا سافت پھر ایکسپورٹ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ اور اس وقت وہ دنیا کی پانچویں میشت ہے اور اگلے پندرہ بیس سالوں میں تیسویں میشت بننے کی طرف جا رہا ہے اس کی انویسٹمنٹ ایڈوکیشن پہ ہوتی ہے آج دنیا بھی ایکنومک طاقت بن کے آتا ہے حالت یہ ہے کہ پوری مسلم امہ کی یونیورسٹیاں کٹھی کر دیں اس سے اکیلے سے ففٹی سکس مسلم سٹیٹ سے زیادہ ہے جب دنیا کے مذہب ملک یونیورسٹیاں بنا رہے تھے ہم یہاں پیڈی ٹیکسیاں بانٹ رہے تھے ملک برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے کہ تم سو سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو تم نے ہماری سو زمین پر قبضہ کیا تھا پہلے اپل جائز کرو معافی مانگو اس کے بعد آپ احوال میں آ سکتی ہے اور اسے معافی مانگی لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے سپیکر صاحب اور چیئرمنٹ سینٹ نے کہا ہم پہلی بھی آپ کے حفادار تھے ہم آج بھی آپ کے حفادار تھے یہ ہے کہ ساڑھے پانچ سو بھکاری پکڑے گئے سعودی عرب میں ساڑھے چار سو پاکستانی تھے یو اے ای نے پاکستان کے لیے ویزا بند کر دیا چاندنوں سے یہ پاکستان کی انٹرنیشنل پہچان انٹرنیشنل بھکاری کی طرح ہے ہماری کھومتیں بھی کشکول لے کر پھیڑے ہیں ایک ایک ڈالر کے لیے بھارت نے یو این کے لیے خزانہ کھول دیا ہے جسے دیکھ امریکہ کے بھی توتے اڑ گئے ہیں دراصل بھارت نے اپنی ماتر بھاشا کو بھڑاوہ دینے کے لیے سیوٹ راشت میں کل ایک دشملہ سولہ ملین یو ایس ڈالر کا یوگدان دیا ہے اور بھارت نے یوگدان صرف بھاشا کو بھڑاوہ دینے کے لیے نہیں کیا بلکہ دوسرے دیشوں کو مدد کے لیے بھی بھارت نے کئی یوگدان کیے ہیں اگر بات کرے ازرائیل اور فلسطین یوت کی تو اس دوران بھی بھارت نے ہر طرح کی مدد کی ہے اب دیکھا جائے تو یو این میں بھارت کے پاس ویٹو پاور تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یو این کی بھارت بڑھ چڑھ کر مدد کرتا ہے اور یہ دیکھ کر ہر دیش آج بھارت سے دوستی مجبوط کرنا چاہتا ہے چاہے وہ روس ہو ازرائیل ہو یا پھر فرانس یا امریکہ ہو سب کے سب بھارت کے ساتھ اپنے سنبند کو مجبوط کرنے میں لگے ہیں چار ہمارے ہمسائے ہیں چار ہمسائے چلو ہندوستان سے لڑائی تو مانی جا سکتی ہے مجھے بتائیں ایران سے ہماری کیا لڑائی ہے ایران سے ہم تیل کیوں نہیں لیتے آپ ڈرتے ہیں آپ ڈرتے ہیں سینکشن سے ڈرتے ہیں ابھی گاؤں آباد نہیں ہوا اور چوروں نے اسے لوٹنے کی پہلے سے منصوبہ بندی بھی کر لی ہے بھارت میں ہماری کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ بات یاد رکھیں بھارت کی پوزیشن پر سخت ہو گئی عبیز علی پاکستان لیکن پاکستان اندر جھان کر نہیں دیکھتا اپنے آپ کو کہ ہم نے ہی دشت گردی کروائی بھارت میں ہم نے ہی کارگل کیا اور سو آن پرائم منسٹر جو کہتے ہیں ایک روٹی ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے چار روٹیاں ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں کوئی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا آپ جائیں گھوٹے گھٹے پکڑیں چین کے سعودی عربیا کے امریکہ کے لیکن کیا ملے گا جس انسان میں خود خود اعتمادی اور اپنے پہ فخر نہیں ہے اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پہ لیں گے اور ہمارے سر پہ آپ وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو سب کچھ یہاں سے اٹھا کے گدوں کی طرح اس ملک کو کھا کے باہر لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم اپنا دشمن جیچو انڈیا کہتے ہیں اس کے لوگ لون مار کر بار پیسہ نہیں لڑ جاتے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں لیک کر دینا پڑتا ہے ہمارے لیڈر فخر محسوس کرتے ہیں اپنا پیسہ لاتے نہیں ہیں بھیک مانگتے ہیں دونسوں سے کہاں تک یاں یہ ملک کوئی بکاری کی بھی جاتی ہے کوئی کرز علیہ گار کرز لے کر گار چاہتے ہیں اب اس لیے وقت کا تقاضہ ہے اہم تقاضہ ہے وقت کی ضرورت ہے عوام کی ایک سیت کا مطالبہ ہے چین سعودی عرب اور متحدہ عرب جیسے دوست ممالک کا مشورہ بھی یہی ہے اور یہی حکومت کا فیصلہ بھی ہے پاکستان کے پردان منطری شہبہ شریف نے کہا ہے وہ بھارت سے باتشید کرنے کے لئے تیار ہے آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ اس سے ملک کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے پاؤں پکڑتے پیریش چلے جائیں بھائی کیا ہے کیا ہے ہماری بہت بڑی میراس ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں آپ کہتے ہیں آپ کا چھے ٹریلین کے ایسیٹس ہے آپ کا مجھے بتائیے اور آپ وہ سارے آنے پونے داموں بیچ رہے ہیں کس حساب سے کون ذمہوار ہے جو کریں سنیں اٹھانہ سو ستاون کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی میں انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہیں یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے آپ اس وقت سوورین ملک نہیں ہیں آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام غلام در غلام در غلام ہیں جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں گدھ کی مانند ہو چکی ہے مردہ لاش کو کھانے والی گدھیں لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں کمپیریزن دینا چاہتا ہوں اب آپ کیسے دنیا کا مقابلہ کریں گے چناب سپیکر ہماری جو ہے اکتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اکتیس ارب ڈالر کی انڈیا کی سات سو چوراسی ارب ڈالر کی ساتھ ارب ڈالر وہ بگلا دیش جو ہم سے ازاد ہوا ساتھ ارب ڈالر پہ وہ پہنچ گیا ہے بلیشیا چاس سو اٹھتر ڈالر پہ پہنچ گیا ارب ڈالر پہ پہنچ گیا ہے اس قدر اس ملک کے اندر تباہی کے دہانے کھڑے کر دیئے کہ ہم کسی کو موں دکھانے کے قابلہ ہی جانتا ہے کچھ پڑھو کچھ لکھو دنیا جا کر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا جناب والا ادھر وہاں پہ ایک دارخانے سے آواز آ رہی تھی چون 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 کہتا ہے اس طرح ملک ترقی کرتے ہیں اب چون چون سے ترقی نہیں ہوتی انہوں نے اپنے آر این ڈی پہ بجل لکھایا ارب ڈالر کا وہ ریسرٹ انڈ ڈیولیپمنٹ پہ پیسر اگاتے ہیں وہ اپنی یوریسٹیم خدا کی قسم میں خزیندار کا بیٹا کا میرا شہر شرم تجھ گیا ہے کہ ہماری مداز کرو پاکستان تباہ ہو رہے یہ انٹرویو تھا آپ سن لیں کیا ایک وزیعت تو ایک غیرت بھی ہوتی ہے کیا آپ نے اس میری ماں کو پاکستان میرا میری ماں ہے مادرے وطن ہے اس کو بیکاری بنا دی ہے کیا آپ میں سے کوئی مداز آدمی باہر کھڑا کر چوک میں بیک مانگنا چاہے گا دنیا کے اندر ایک محول بڑھ رہا ہے جو ہم آئیسولیشن کا شکار تھے جو ہم لوگوں کا جہال لیتے تھے اس میں بیٹھتے تھے اور انہی کو گلیاں دیتے تھے اور وہی چائنہ جن کے آج گل گئے جا رہے ہیں اسی چائنہ کا پریزنٹ آنا چاہتا تھا ہم اس کو آنے نہیں دیتے تھے اور وہی چائنہ کی کمپنیز جن کو ہم نے کرپسن میں ملوش کیا وہ سی پیک کو پیک کر کے واپس چلے گئے اور مجھے سب سے بڑی تقریق یہ ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں صحاب کرتے ہیں بھارت کے رویے سے تباہی کیور پاکستان لیکن افسوس صد افسوس بلکہ میں تو کہوں گی کہ شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے اس اہاں معاملے پر بھی کچھ جماعتیں سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہی ہیں دکھڑ کے دونوں طرف کھیل رہی ہیں پاکستان کا نیا پیترہ کشمیر میں آتنکباد کو بڑھاوا دینے والا پاکستان اب امن کا راگ علاپ رہا ہے اگر ان امن دشمنوں کو موت توڑ جواب نہ دیا گیا تو خدا نہ کرے کہ ماضی میں جیسے یہ درندے پورے پاکستان میں آگ اور خون کا کھیل کھیل رہے تھے دیسے ہی حالات پھر پیدا نہ ہو جائیں اور پاکستان چاہتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر بھارت کے ساتھ اس کا ویپار پھر سے شروع ہو سکے کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کا مقام ہے اچھا کچھ اہم حقائق ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں پہ بے حد ضروری ہے ذرا سنیے گا جیس کا فیصلہ سامنے آیا ہے اس مقصود جماعت کے لئے سوشل میڈیا شیطنگڑے ہیں وہ مسلسل عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو ان کا ایجنڈا بھی ہے ان کا مشن بھی ہے اور آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کسارا دیس شیطنگڑے سوشل میڈیا پر دلت فہمیاں پیدا کرتے ہیں جھوٹ کا منجل و چورن بیشتے ہیں میرے خیال میں خطے میں خاصی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ تبدیلیاں صرف پاکستان ہندوستان کے تعلقات کے حوالے سے کس حوالے سے جو پھلائی جانے والی جتنی بھی ساری باتیں ہیں وہ غلط ہیں بے بنیاد ہے جھوٹا پروپو گینڈا ہے اور امید ہے کہ وہ ساری افواسہ جو فیکٹری ہیں وہ بند ہو جائیں اس میں ہندوستان کا ماننا ڈیفنیٹلی ضروری ہے اور وہ انڈر در سرکمسٹانسز وہ پاسبل مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے جہاں تک تعلق ہے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کا ایک تو یہ ہے کہ اس تعلقات کے حوالے سے ایک میرے خیال میں مجموعی طور پر ایک قومی اتفاق کے رائے پائے جاتا ہے اور ایک قومی اعتماد بھی ہے اور یہ اعتماد شروع ہوا تھا نائنٹی نائنٹی ایٹ کے نیوکلیٹ ٹیسٹ کے بعد کہ ہم ہندوستان سے برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھ سکتے ہیں اور انڈیا پاکستان is irrelevant اگر irrelevant ہے اور اس وقت سے لے کے اب تک irrelevant ہے اور quiet نہیں ہے اور stable نہیں ہے اور ان کو اس کی پاکستان کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اس تناظر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم یہ مان بھی جائیں جو کہ already ایک بہت بڑی سمسیاہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے یہ کیا تو کشمیر کا کیا کریں گے 377 کا کیا کریں گے اور کیا ایک بہت بڑا سوال جو think tanks کے سامنے آج تک لہرار ہے کہ کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے بغیر تجارت ہو سکتی ہے کہ نہیں اس طرح کے difficult question ہم سب کو پتا ہے کہ انڈیا اس وقت آپ سے کسی قسم کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس نے یہ بات بار بار دہرائی پاکستان کو isolation میں لے کر چلے گئے چائنہ نے آپ سے بات کرنا چھوڑ دی آپ کے دوست ممالکوں نے آپ سے بات کرنا چھوڑ دی سی پیک کو روک دیا یہ جہاں گئے انہوں نے پاکستان کی ایک کہانی بتائی اور وہ کہانی یہ تھی کہ پاکستان قرب ملک ہے یہ جہاں گئے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے کام مت کرو یہ قرب ملکوں کا قرب سیاستانوں کا ملک ہے جن جہازوں نے انڈیا کے جہازوں کو آگ لگایا انہوں نے ان جہازوں کو آگ لگایا یہ چاہے بشک بات کریں 1971 کی شیخ مجیور روان کی وڈیوز لگائیں لگائیں مکتی بنی کی وڈیوز یہ جو مرضی کر لیں لیکن اس ملک نے آگے پڑھنا ہے کیونکہ اس ملک میں ہمارا لہو شامل ہے کیا مزاق دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بارڈر جو بین الاقوامی طور پر ریکنائزد ہو ہندوستان پاکستان کا سرحب پیشدہ ہے پاک افغان بارڈر کو میں اور آپ پاک افغان بارڈر کہہ رہے ہیں کیا افغانستان بھی اس کو پاک افغان بارڈر کہتا ہے یا اس کو ڈیورین لینڈ کہتا ہے آج پچتر سال کے بعد معاشی طور پر ملک کہاں کھڑا ہے اس کو زیر بحث دانے کی بھی ضرورت نہیں ہے شیشے کی طرح نظر آتا ہے کہ ہم دیوالی اپن کے کنارے کھڑے ہیں بنگلہ دیش میں گارمنٹ سیکٹیز بنائی گئی اور اس کی ایکسپورٹ آج پاکستان سے بھی زیادہ ہو گئی ہم یہاں مادین کو لمبی کتاروں میں کھڑا کر کے بھیکاری بنا دیا پوری قوم کو ہم نے تو اگر وہ پچاس کروڑ کی ایک فیکٹیز لگے تو نو سو فیکٹیز پورے پاکستان میں لگ سکتی ہے وہاں بھی گارمنٹس بنائیں ہینڈی کراٹس بنائیں اسے اکرامت ایکٹیوٹی بھی ہوگی گروت بھی ہوگی بیکاری پانا بھی ختم ہوگا ہم نے اگر آئی ایم ایف کے پاس ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینکا گیا پاکستان آج برین ڈرین کی کیفیت میں ہے یہاں جو پڑا لکھا ڈاکٹر انجنئر وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے وہ ان کی وجہ سے جا رہا ہے یہ جھوٹے وعدے جو ایم ایف سے کرتے رہے اور پورے نہیں کرتے رہے ہمارے پرائی منصور صاحب بھی ہمارے آرمی چیز بھی چائے نہ گئے وہاں انہوں نے بڑی محنت کی لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت پر بات کی جائے ہمارے پرائی منصور کامیاب ہو کر راپس نہیں آئے ہمارے پرائی منصور کامیاب ہو کر رہا ہے